اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کے ویلوگن میں آپ سب کو شامدید کہتے ہیں آج کا ویڈیو ہے بینسوں کو تیل لگانے کا طریقہ اور اس کے فوائد کے بارے میں ہے کہ بینسوں کو کون کون سے جگہ تیل لگانا چاہیے اور اس کے فوائد کیا ہیں آج کا ویڈیو اس کے بارے میں ہے تو بغیر کسی رکاوٹ کے انشاءاللہ ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں بینسوں کو تیل لگانے کے چند فوائد ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے آپ کے سامنے رکھیں گے اور بینسوں کو تیل کہاں کہاں لگانا چاہیے تیل سے مراد وہ جو آئیل ہے جلا ہوا وہی ہے اور کون کون سے جگہ پہ لگانا چاہیے آج کا ویڈیو اس کے بارے میں ہے تو یہ جو بینسیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کو ہم ابھی تیل لگا رہے ہیں تو آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں آپ تیل لگانا ایک تو یہ ریڈ کی ہڈی ہے اس کے اوپر پورے ریڈ کے ہڈی پر اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو پچھلے دونے پاؤں کے ہڈی ہیں انہوں پر بھی لگانا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ جو سینگ ہے انہوں کے جو نچلا عیسائے یعنی جس کو دماغ کہا جاتا ہے اس پر بھی لگانا فوائد ہے یعنی فائدہ مند ہے یہ کچھ جگہ تھے جو ہم نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے اور لگانے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو دو بینسیں ہیں جنہوں کو ابھی ہم نے اوئل لگایا ہے آپ کے سامنے ہیں ابھی آپ کو لے جلتے ہیں ڈھک میں جہاں بیسے کھلے ہوئے ہیں ادھر بھی ہم انہوں کو بھی انشاءاللہ اوئل لگائیں گے تو وہ مناظر بھی آپ کے سامنے ہوں گے تو دیکھ سکتے ہیں آپ ابھی وہاں پر ہم موجود ہیں اور یہ جو لیٹی ہوئی بینس ہے جیسے ہمیں اب اوئل لگائی ہے اس کا طبیعت جو ہے کچھ ناساد ہے اس کی وجہ سے یہ لیٹی ہوئی ہے اور کچھ تکلیف سی محسوس کر رہی ہے اور یہ بھی آپ کو بتائیں کہ یہ جو بینس ہے یہ گابن بینس ہے اور انشاءاللہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ دوائی وغیرہ پلائی جائے اس سے یہ انشاءاللہ صحت یاب ہو جائے اور اس کو ٹیکہ وغیرہ لگانے کی ضرورت نہ پڑے تو یہ دیکھتے ہیں آپ ہم اوئل کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں تقریباً سترہ اٹھارہ بینسے ہیں ہمارے بانے کے جن کو ہم آج اوئل لگائیں گے ایک بار پھر ذکر کروں کہ اوئل یہ جو ہے سنگو کے نیچے جو دماغ جیسے کہا جاتا ہے اس جگہ پر لگانا فائد مند ہے اور دوسرا جو ہے ایریڈ کی ہڈی ہے اور پچھلے دونوں پاؤں کے ہڈیوں سمیت یہ پورے یعنی اوپر والا جو حصہ ہے اس سب پر لگانا یہ کہ فوائد مند ہے اور ایک دو پاڑے ہیں انہیں بھی ہم آئل لگا رہے ہیں تو یہ ہے آپ کے سامنے ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اوئل لگانے کا سلسلہ جاری ہے چند بینسیں جو باہر باندھی ہوئی ہیں انہیں بھی ہم انشاءاللہ آئل لگائیں گے تیل لگائیں گے جو ڈیک میں نہیں چھوڑے جاتے ہیں کیونکہ اکثر بینسیں جو ہیں وہ طاقتور ہوتی ہیں جو کمدیر بینسوں کو مار دیتی ہیں تو اس وجہ سے ان بینسوں کو باہر رکھا ہوا ہے انہیں باہر باندھا جاتا ہے تو انہوں کو بھی انشاءاللہ ہم آئل لگائیں گے تو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سب سر